اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں میں نے کہا جی آپ کو ساتھ ساتھ قبر دہتی رہوں کہ میں کدھر ہوں کہاں پہ ہوں کدھر گھونٹی رہی ہوں اببو کے پاس آئی نہیں ہوں اور بہت سے لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ میں کہاں پہ ہوں کیا ہو رہا ہے وہ مجھے ولوگز میں دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو میں آئی بھی تھی آج اپنے اببو کے ساتھ الشفاہ ہسپٹل الشفاہ ہسپٹل میں اببو کی اپوائنمنٹ تھی اور اببو کی آئی ٹیسٹ کروانی تھی اور آنکھ کا ان کا پرابلم چل رہا تھا تین مہینے سے ان کا انجیکشن لگ رہے تھے آنکھ میں پر یہ تھا کہ ابھی اسی کے بارے میں ہم بات کرنے آئے تھے تو ہسپٹل تو میں ادھر فرس ٹائم آئی ہوں لازٹ ٹائم جب میں آئی تھی نا تو آپ یقین کریں کہ بس میں آ نہیں سکی اببو کے ساتھ ہسپٹل حالانکہ تب میں ادھر ہی تھی پر میری اپنی کچھ طبیعت ایسی تھی کہ بس مجھے ہسپٹل کے نام سے ہسپٹل جانے سے تھوڑی سی نا ایسے انزائیٹی سی ہونے لگ جاتی ہے بارحال اببو کے ساتھ آئی اببو کی پہلے بہت اچھا سب سے پہلے تو یہ بتاؤں جی بہت ہی اچھا بہت نیٹ اور کلین بہت صاف ستھرہ ہسپٹل لیے جا رہے ہیں اببو اور آگے آگے جوید ہے جوید اببو کے ساتھ اتنا زیادہ کہہ لیں کہ ہوتا ہے اتنا خیال میرے اببو کا رکھتا ہے آپ یقین کریں کئی دفعات ہے نا کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے پر آپ کے جو اپنے کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں نا وہ آپ کا اتنا خیال رکھیں تو آپ کو اولاد کی طرح ہی لگتے ہیں اور بالکل جی ہے میرے اببو کہ اپنے پچوں کی طرح ہی ہے تو میں یہاں پہ آئی ہوں پہلے ہم نے سلپس وغیرہ بنوائیں وہ بنوانے کے بعد ڈاکٹر جو تھی وہ بہت ہی اچھی اتنی اچھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی اس نے بہت اچھی طرح چیک کیا اببو کو سب سے پہلے ان کی آنکھوں میں ڈراپس وغیرہ ڈالے پھر اس کو اچھی طرح چیک کیا پھر ایکس رے کروائے پھر کمپیوٹر آئی سسٹم کے ساتھ آئی سیٹ چیک کروائی یہاں میں اببو کے ساتھ تھی میں نے کہا اببو آجیں آپ کی اور اپنی تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہوں اور یہ سوٹ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اببو تھوڑے سے ذرا وہ ہو رہے تھے کہ بٹا ویڈیو میں نے کہا کوئی بات نہیں اببو سارے آپ کو بھی دیکھیں گے مجھے بھی دیکھیں گے اور ہال جو تھے ان کے بہت اچھے بڑے نیٹ اینڈ کلین صاف ستھ رہے تھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ہال جو یہ تھا یہ دو لوگوں سے بھرا ہوا تھا اچھا مجھے یہاں پہ آکے پتا چلا کہ ال شفاہ ہسپیٹل جو ہے یہ گورنمنٹ کا ہسپیٹل بھی ہے یہاں پہ بہت سے لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے جو لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے یہ ان کے آپریشن بھی کرتے ہیں ان کو پک اینڈ ڈراب بھی دیتے ہیں دوسرے شہروں سے لے کے آتے ہیں ان کو چھوڑتے بھی ہیں اور بقائدہ ان کو جاتے بھی ساتھ پیسے بھی دیتے ہیں آپ یقین کریں یہ کسی کے ساتھ نہیں یہ فیملی کے اندر ہی کسی کے ساتھ ہوا ہے اور میں یہ سن کے بڑی حیران ہو رہی تھی میں ان کا کمال کی بات ہے اور یہ ہسپیٹل کے باہر میں بیٹھی تھی آکے دھوپ نکلی ہوئی تھی موسم اچھا تھا اور جوید گاڑی لینے گیا تھا پارکنگ سے پارکنگ تھوڑی دور تھی قریب کی پارکنگ فل ہو چکی تھی تو بس جی ابو اور میں یہ ساری فائل ابو کی چیک کر رہے تھے کوئی میڈیسن تو غیرہ دھوپ آنکھوں میں بہت جا رہی تھی گلاسز میری آنے سے پہلے ہی اس کا پیج نکل چکا تھا تو میں نے کہا فیلحل گلاسز کے بغیر گزارا کریں اور یہ دیکھیں یہ ہسپیٹل ہے سارا اور اتنے بڑے اچھے صاف سترے اور مجھے اچھا لگا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پہ بھی رحم کرے اور یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بہت یہ دیکھیں یہ باہر سے میں نے آپ کو تھوڑا سا دکھایا الشفا کا نام تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ کسی کا بھی جو جاننے والا ہو جو ہسپیٹل دکھانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے اپنی آنکھوں کے لئے تو ضرور اس کو بتائیں آنکھیں تو اللہ تعالی کی اتنی بڑی نعمت ہیں یقین کریں جن کی نہیں ہے یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں اور اللہ تعالی ہر کسی کو اپنی بیماری تکلیف سے دور رکھیں آمین اور بس وہی بات ہے ہسپیٹل میں بچوں کو دیکھ کے بھی ایک عجیب سا ہو رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی آئی سیٹ کا مسئلہ وہی بات آ جاتی ہے کوشش کیا کریں چھوٹے بچوں کو موبائل سے ذرا دور رکھا کریں کیونکہ موبائل جو ہے اس سے بھی اب آج کل تو بچوں کی آنکھوں پر بہت اثر پڑ رہا ہے پر ہم بچوں ہو گیا کہ ہیں ہم بڑے بھی موبائل کی جان نہیں چھوڑتے سچا یہ بات تو کوشش چلیں ہمیں کرنی چاہیے اچھا جی میں وہاں پہ تھی تو میری بہن کی کال آگئی کہ اس نے آنا تھا ابو کی طرف تو پھر اس کو پتا چلا کہ ہم ہسپیٹل آئے میں ہیں تو اس نے کہا مجھے وہاں سے پک کر لینا تو میں نے کہا ابو میں اور جعوید ہم پھر اس کو پک کرنے چلے گئے یہ سارا ایریا اسی کا ہی ہے یہ بڑی خوبصورت مجھے لگیں پھولوں کی دکانیں اتنی پیاری شاپس تھی اور دل کر رہا تھا کہ قریب جا کے آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں پھول بھی آپ کہہ لیں کہ ہماری زندگی کے لیے بڑے ضروری ہیں اور پھولوں کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی لاہور میں تو پھولوں کا اتنا زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ فریش فلاورز بہت زیادہ ہیں اور وہاں پہ گجرے بہت ملتے ہیں آپ اکثر دیکھا ہوگا جو لاہور کے لوگ ہیں چلہ ہوا لاہور کو جانتے ہیں وہاں پہ جیسے ہی گاڑی رکتی ہے تو ہماری گاڑی کے پاس گجرے والے آ جاتے ہیں اور آپ یقین کریں میں یہی سوچتی رکھتی ہوں ابھی لیتی ہوں اور ساتھی اشارہ کھل جاتا ہے اور گجرے والے چلے جاتے ہیں برحال کئی دفعہ لیے بھی ہیں خیر مجھے بہت پسند ہے گجرے اور گجرے بلکہ ہاتھوں میں پہن کے اتنی پیاری آپ کو خوشبو بھی اور اتنی پیاری لوک آتی ہے آپ بیمار ہیں کچھ ہیں تو پھولوں کو دیکھ کے آپ کو ویسے ہی دل اچھا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں دل کیا سارا شیشہ نیچے کر کے نا ہوا تھنڈی تھنڈی ہوا لوں اور یہاں پہ بلکہ میں اپنے ہزبنٹ سے فون پہ بات بھی کر رہی تھی اور میں انہیں بتا رہی تھی کہ موسم بہت اچھا ہے اور آپ یقین کریں واقعی اتنا پیارا موسم ہویا تھا اس ٹائم دھوپ اتنی پیاری نکلی بھی تھی اتنی اچھی لگری تھی اور بس جی پھر ہم نے اپنی بہن کو پک کیا اور میں آپ کو بتاؤں اس کو لے کے تو پھر ہم گھر کی طرف چل پڑے مین بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اببو کے ساتھ جب ہسپٹل آئی آپ یقین کریں آ کے نہ مجھے وہاں پہ اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہسپٹل بنائی ہے اتنے لوگوں کو تکلیف ہے اتنے لوگوں کو درد ہے اور جہاں جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں نا آپ کو میں بتاؤں وہی جگہ ہسپٹلز کیا ہر جگہ بھری ہوتی ہے لوگوں سے اور بس آپ لوگ بھی جب ایسی جگہ پہ جائیں تو اتنا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلکل ٹھیک ٹھاک رکھا جن کو تکلیف ہوتی ہے آپ ان سے پوچھیں کہ تکلیف میں انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سب کو شفائی کاملہ عطا فرمائے اور میری جو فرینڈ ہے اس کی بھی بیٹی بیمار ہے مجھے اس کی بھی بہت ٹینشن لگی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندگی اور صحت دے اور وہی بات آ جاتی ہے بچوں کو اپنے سامنے بڑا کر کے جوان کر کے جادہ وہ سمجھ لیں کہ وہ تو ان کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھا ہی نہیں جاتا اچھا جی بس بہن کو لیا تو پھر میں نے ابو کو کہا جی ہم چلتے ہیں یہاں پہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا ڈھیری کی سائیڈ پہ بڑے مزے کے وہاں ملتے ہیں سموز سے مجھے نام شاپ کا نہیں پتا پر وہ اتنی وائرل ہو چکی ہے ٹک ٹاک پہ انسٹا پہ یوٹیوب پہ وہ شاپ مجھے نام اس کا نہیں ابھی یاد آ رہا اور وہاں پہ ہم جا رہے تھے اور یہ جو سارا ایریہ نا یہ سارا ایریہ ڈھیری کا ہے جو لوگ ڈھیری کو جانتے ہیں اور ڈھیری کے بارے میں جن کو پتہ ہے تو ان کو میں بتاؤں یہ سارا ایریہ جو ہے یہ ڈھیری حسناباد کا ہے اور اور اس سے تھوڑا سا آگے یہاں پہ سکول تھا ہمارا تو ذہن میں وہ سارا بچپن اور سب یاد آ رہا تھا پر یہ ایریہ اتنا بیزی ہو چکا ہے اتنا بیزی ہے کہ سمجھ سے باہر تھا اتنی ٹرافک اتنا رش اور وہی میں دیکھ رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی میں نے کہا دیکھو کیسے کیسے ٹائم گزر جاتا ہے اور بس وہی بات آ جاتی ہے زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے اور میں بس جی ہم گئے تو سموسے لینے پر سموسوں والی سائیڈ میں آپ کو بتاؤں پانچ بجے اس شاپ پہ کوئی سموسے نہیں تھے سب ختم ہو چکے تھے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سموسے بنتے ہیں مجھے نہیں پتہ پر ان کے سموسے ہوتے بہت اچھے ہیں اگر میں یہاں پہ ہوئی نہ تو میں آپ کو وہ ویڈیو ضرور دکھاؤں گی اور آپ دیکھنا کہ کتنا ماشاء اللہ ان لوگوں کا کام ہے اور بلکہ میں سوچ رہی ہوں میں سپیشل ایک ویڈیو ان کے لئے بناوں کیونکہ میں آئی ہوں تو میں ضرور کوشش کروں گی کہ میں بناوں وہاں سے تو ہمیں سموسے جی ملے نہیں تو پھر ہم چلے گئے تھے منو سلوہ پہ وہ لالازار میں شاپ ہے وہاں پہ بھی ہم بہت زیادہ لیتے تھے ان کی بھی سموسے کچوریاں چیزیں بہت مزے کی بہت اچھی ہیں اور جو لوگ تو راولپنڈی کو جانتے ہیں دور بیٹھے میں تو ان کے لئے میں نے یہ سپیشلی ویڈیو بنائی ہے اور جو دور لوگ رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ سپیشل ویڈیو ہے جی تاکہ سارے لوگ دیکھیں اور یہ جو ایریا میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ساری مارکٹس وغیرہ جگہ جو ہیں یہ میرے ابو نے ہی سیل کی مئی ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ میرے چچا کی تھی ابو کی تھی یہ جو آپ کو ساری سائٹس پہ نظر آ رہی ہیں تو بہرحال زندگی اسی کا نام ہے جی ایسے کہلیں ساتھ ساتھ انسان چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے محنت کرتا ہے اور بہت آگے نکل جاتا ہے محنت کے بغیر آپ کو میں بتاؤں کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کہنا کہ گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ مل جائے تو گھر بیٹھے ہوئے تو کسی کو بھی کچھ نہیں ملتا جب تک آپ محنت نہیں کرتے آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی تنگ تنگ سیتنی اچھی گلیاں اور میں دیکھ رہتی لوگ ان ایریوں میں بھی کتنے خوش ہیں یقین کریں یہاں کی رونک دیکھ کے یہاں کے پھل فروڑ سبزی دیکھ کے میرا دل کریں میں آپ لوگ کو سارا دکھاؤں اور جس طرح لوگ آ رہے ہیں جس طرح لوگ شاپنگ کر رہے ہیں جس طرح لوگ چیزیں خرید رہے ہیں اتنا مجھے اچھا لگ رہا تھا نا تو آپ یقین کریں کہ لاہور میں میں بے شک رہتی ہوں دیفینس میں وہاں پہ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے پر کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ ایریے بھی پڑے زیادہ اچھے لگتے ہیں اٹریکٹیو لگتے ہیں کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں کدھر کدھر لوگ آباد ہیں آپ کو نہیں پتا پر جو یہ زندگی ہے نا یہ عارضی ہے پھر میں آپ کو ایک بات جاتے جاتے کہوں گی ان چیزوں میں کبھی دل نہ آپ لوگ لگانا آپ کو شش کرنا اپنی آخرت کی زندگی پہ زیادہ توجہ دیں دل لگائیں آج جمعہ کا دن ہے اپنا نماز پڑھیں سورہ کاف پڑھیں اور ڈیلی ڈیلی اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں کہ میں نے صدقہ دینا ہے تو ضرور چھوٹی سے چھوٹی چیز اپنی پیاری چیز کو صدقہ بھی ضرور کیا کریں ہماری سو بلائیں جو ہوتی ہیں نا ان کو ٹالتا ہے تو بہرحال امید ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ولوگ بنائی ہے تھوڑا لمبا ہو گیا ضرور آپ نے دیکھنا ہے میرے چینل کو لائک بھی کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے کومنٹس بھی کرنا ہے اور جو جو دیکھے گا مجھے وہ ضرور بتائے کہ اس کو کیسا لگا یہاں پہ سارا گھوم پھر کے اور مجھے اجازت دینا انشاءاللہ اکل ہوں گی نئے ولوگ کے ساتھ اوکے جی